ڈائیوڈ ایک ایسا کمپوننٹ ہے جو کرنٹ کو یونی ڈائریکشن یا آپ کہہ لیں صرف ایک ڈائریکشن میں فارورڈ موو کرواتا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کرنٹ ریورس ہو جائے اور اگر یہ ڈائیوڈ سرکٹ میں لگا ہو تو یہ آپ کو کافی نقصان ہونے سے بچا لیتا ہے ڈائیوڈ کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں جس میں سے آج ہم ایک زینر ڈائیوڈ کی پروٹیس پر سیمیلیشن دیکھیں گے زینر ڈائیوڈ ایسا ڈائیوڈ ہے کہ جس کو اگر ضرورت سے زیادہ وولٹیج مل جائے تو وہ ایک ریگولیٹر کی طرح کام کرنے لگ جاتا ہے ریگولیٹر کا مطلب یہ ہے کہ ایک کانسٹنٹ وولٹیج دینا شروع کر دیتا ہے فار اگزمپل اگر ایک زینر ڈائیوڈ تین وولٹس کا ہے اور اس کے ساتھ ایک بیٹری لگی ہے ٹو وولٹس کی تو جب ٹو وولٹس زینر ڈائیوڈ سے گزریں گے تب یہ کانسٹنٹ ٹو وولٹس دیتا رہے گا لیکن اگر میں اس کی جگہ 9 وولٹس کی بیٹری لگا ہوں تو یہ ڈائیوڈ اب 9 وولٹس نہیں بلکہ 3 وولٹس دینا شروع کر دے گا کیونکہ زینر ڈائیوڈ اب ضرورت سے زیادہ وولٹیج ملنے پر ایز ای ریگولیٹر کام کرنے لگ گیا ہے تو ہم اس پورٹیے سورٹ پر اس کی سمیلیشن رن کرنے کے لیے ایک سرکیٹ ڈیزائن کریں گے تب تک سٹے ٹیون ویڈ اس ویڈیو موسیقا 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 موسیقی 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 ڈیم ہوتے ہوتے جب یہ سب ریڈ لیڈی تک پہنچ جائیں گی تب آپ کو پتا چل جگہ کہ بیٹری کا لیول لو ہے اور اس بیٹری کو چارجنگ کی ضرورت ہے تو آئی ہوپ آپ کو میری باتیں سمجھ آگئی ہوں گی بہت بیسٹ ڈیوائس ہے سٹیبلائزرز ریگولیٹرز اور بہت سارے الیکٹرانک ڈیوائس میں یوز ہونے والی چیز ہے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو دونٹ فورگیٹ تو سبسکرائب مائی چینل کوئی ایم آلالاللہ کیا ویڈیوائی ایم آلاللہ کیا